اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں مد کی ایک تیسری قسم ہم پڑھنے جا رہے ہیں مد عارض وقفی اس سے پہلے ہم بڑی اور چھوٹی مد کے بارہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ بھی چکے اور قرآنی ایگزیمپلز کے ساتھ اس کی ہم عملی مشک بھی کر چکے اس موڈیول میں مد کی ایک تیسری قسم کہہ لیں مد عارض وقفی اس کو کہا جاتا ہے مد عارض وقفی اگر لفظوں میں غور کریں تو آپ کو بات سمجھنا بڑی آسان ہو جائے مد عارض مطلب ایک عارضہ کی وجہ سے عارضی طور پہ جو مد بن رہی ہو وقفی وقف کی حالت میں کہ جب ہم ریسیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کسی لفظ پہ ہم رکتے ہیں اور بعض اوقات وہ ایسا مقام ہوتا ہے کہ ہم رکیں تو مد بن جاتی ہے نہ رکیں تو مد نہیں ہوتی جو رکنے کی وجہ سے بعض حالات میں مد بنتی ہے اس مد کو کہا جاتا ہے مد عارض وقفی یہ کب بنتی ہے جیسے سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مد عارض وقفی سے مراد وہ مد جو لفظ میں عارضی طور پر وقف کی وجہ سے ہو وہ مد عارض وقفی کہلاتی ہے یہ ہر اس لفظ میں ہوتی ہے جس کے آخری حرف سے پہلا حرف حروف مدہ یا حروف لین یا کھڑی حرکات آئیں تو وہاں آخری عرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے جو مد بنتی ہے اس کو مد عارض وقفی کہا جاتا ہے اس کو مزید آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مد عارض وقفی پہلے مد نہیں ہوتی آپ مسلسل تلاوت کرتے چلے جائیں یہاں کوئی مد نہیں ہوتی نہ پہلے مد یہاں لگی ہوتی ہے کہ آپ پڑھ سکیں اور نہ ہی مد کا وہاں کوئی اشارہ ایسا موجود ہوتا ہے لیکن یہ قانون خود یاد رکھنا پڑتا ہے دوسری مدوں کی نسبت یہ تھوڑی سی مشکل ہے لیکن غور کریں گے تو یہ مشکل بھی آسانی میں تبدیل ہو جائے گی کہ حروف مدہ ہو یا حروف لین ہو یا کھڑی حرکت ہو تین چیزیں ہیں حروف مدہ حروف لین یا کھڑی حرکت یہ ہو اس کے بعد ایک حرف مزید ہو اور وہ ساکن نہ ہو اس پہ کوئی زیر زبر پیش موجود ہو لیکن آپ پڑھتے ہوئے خود وہاں پہ رکیں اور آخری حرف کو ساکن کر دیں حروف مدہ بھی لفظ میں موجود ہے یا حروف لین موجود ہے یا کھڑی حرکت موجود ہے لیکن یہ سیکنڈ لاسٹ ہو یہ لاسٹ میں حروف مدہ نہ بن رہا ہو حروف لین اور کھڑی حرکت یہ لاسٹ ورڈ پہ نہ ہو جس لفظ کو آپ نے پڑھا ہے یہ سیکنڈ لاسٹ میں روف مدہ بنیں یا روف لین بنیں یا کھڑی حرکت بنیں اور جو لاسٹ ورڈ اس کا بن رہا ہے لفظ کا اس پہ آلڑی کوئی حرکت ہو لیکن آپ پڑھتے ہوئے وہاں رک جائیں جب آپ پڑھتے ہوئے وہاں رک جائیں گے تو اس سے متحرک حرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے وہاں مد بنتی ہے اور وہاں پھر مد کو پرفارم کیا جاتا ہے اس کو پڑھا جاتا ہے اس کو مد عارض وقفی اس لئے کہتے ہیں کہ آرزی طور پہ ہم نے خود وہاں مد بنا دی وہاں تھی نہیں لگاتار پڑھتے تو کوئی مد نہیں ہے اگر وہاں رک جاتے ہیں لیکن جہاں بھی آپ وقف کرتے ہیں رکتے ہیں وہاں ضروری نہیں ہے کہ مد عارض وقفی بنیں صرف وہاں بنے گی کہ جس لفظ کو آپ پڑھ رہے ہیں اور جس پر آپ رک رہے ہیں اس کا لاسٹ ورڈ متحرے کو اس کو آپ ساکن کر رہے ہیں اور اس سے پیچھے یا کھڑی حرکت موجود ہے یا حروف مدہ موجود ہے یا حروف لین موجود ہے ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک آ جائے اور آخر کو آپ ساکن کر کے اگر پڑھ دیتے ہیں تو پھر اس کو مد عارض وقفی کہا جاتا ہے وہاں عارضی طور پہ ایک مد کریٹ ہو جاتی ہے اور اس کو پرفارم کیا جاتا ہے اس کی ایک مثال آپ اس موڈیل میں یہ بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے پہلی آیت مبارک ہے سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین عزیز طلبہ طالبات آپ نے غور کیا ہو بعض وقت کاری حضرات اور افاظ حضرات پڑھتے ہیں تو جہاں رک رہے ہوتے ہیں اس لفظ کو لمبا کر رہے ہوتے ہیں مسلسل پڑھتے جائیں تو اتنی توالت نہیں ہوتی لیکن جس لفظ پہ وہ وقف کر رہے ہوتے ہیں رک رہے ہوتے ہیں اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں لیسے ابھی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں نے پڑھی کہ الحمدللہ رب العالمین دیکھیں عالمین کو میں نے لمبا کر کے پڑھا یہ مدعارز وقفی ہے یہ کیسے بنی عالمین میم کے بعد یا ساکن ہے تو یہ کیا بن گیا حروف مدع اور عالمین کا جو نون ہے حقیقت میں اس کے اوپر زبر موجود ہے وقف نہیں ہے حقیقی طور پہ تو اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے اب وہ زبر لگی ہوئی ہے میں نے اس زبر کو ساکن کر دیا ختم کر دیا وقف کیا تو اس وقف کی وجہ سے کہ جس لفظ کو میں نے پڑھا آخر میں ایک متحرک تھا حرکت میں نے ختم کی اس سے پیچھے روف مدع موجود تھے تو اس وقف کی وجہ سے عارضی طور پہ یہاں مد بن گئی اس لیے اس کو ذرا کھینز کے پڑھا گیا اور اس کھینز کر پڑھنے کو مد عارض وقفی کہا جاتا ہے اگر اس کو مسلسل پڑھتے تو کیسے پڑھتے ہیں اسی لفظ کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب دیکھیں اب میں نے مد عارض وقفی مالک یوم الدین پہ جا کے کر دیا چونکہ وہاں بھی مالک یوم الدین آخری عرب پہ حرکت وہاں بھی موجود ہے اور عرف مدہ بھی موجود ہے تو رب العالمین پہ جب وقف نہیں کیا تو مد نہیں بنی اور جب وقف کیا تو مد بن گئی اور اس کو کہتے ہیں مد عارض وقفی